سلام علیکم ڈے فرینڈز اینڈ سننس دس از ادل احزاز احمد ونس آگین آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہیں ڈیر سننس آج کی لیکچر میں بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والا ہوں جو ہے سکس لینکیج اکثر سننس کمپیوز ہے کہ بھائی سکس لینکیج کیا ہے سکس لینکٹریٹس کونسے ہیں وائی لینکٹریٹس کونسے ہیں این ایکس لینکٹریٹس کونسے ہیں اگر اس میں ایکس لینکٹریٹس کونس سے ہیں یہاں پہ آیا کر ہم ایکس لینکٹریٹس کونس سے ہیں اور وائی لینکٹریٹس کونس سے ہیں تو دیر سنس آج کی لیکچر آج تک دیکھے میں گرانٹی کے ساتھ دیا سکتا ہوں کہ ایک لیکچر کمپلیٹلی آپ کو کلیر ہوگا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سونس سکس لینکیج سب سے پہلے بات کرتے ہیں what is لینکیج لینکیج کیا ہے جسا پچھلے لیکچر میں میں نے بتا ہے کہ بھائی لینکیج اس کو کہتے ہیں جب جینز جو ہیں سٹے کرتے ہیں together on کروموسومز اس پروسس کو کیا کہتے ہیں اس کو سکس لینکیج کہتے ہیں سنپل لینکیج یعنی کروموسومز کے اوپر جب جینز سٹے کرتے ہیں ایک ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں لینکیج کہتے ہیں اب سکس لینکیج کیا ہے سکس لینکیج کا کیا مطلب ہے اب آپ لوگوں نے سنا ہے سکس کا مطلب یعنی مین پی مین جو کریکٹرز اس کو کیا کہتے ہیں سکس آپ میں یہاں پہ کلیر کروا دوں گا اتنی مشکل نہیں بناوں گا دیکھیں ڈیپنیشن کے طرح باتیں the transmission of characters and their determining genes on six کروموسومز یعنی the transmission of characters جو کریکٹرز transfer ہو رہا ہے they're determining gene on six کروموسومز کو کیا کہتے ہیں six لینکیج یہ بھی مشکل ہے اگر یہ بھی سمجھ نہیں آیا genes on six کروموسومز is called six linkage وہ genes جو six کروموسومز پر موجود ہیں اس کو کیا کہتے ہیں six لینکیج کہتے ہیں لینکیج کا مطلب یہ ہے کہ جب کروموسومز کے اوپر genes آتے ہیں stay کرتے ہیں اس کو لینکیج کہتے ہیں جب six کروموسومز کے اوپر آتے ہیں جیسا ہے پچھلے لیکشورز میں میں نے discuss کیا six کروموسومز کونسی ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک individual ہے ایک human being ایک student ہے ٹھیک ہے students ہیں student ہیں ٹھیک ہے اب اس کی body کچھ سے بنا ہوا ہے into سے بنا ہوا ہے پتر سے بنا ہوا ہے کچھ سے بنا ہوا ہے سل سے بنا ہوا ہے یہ تو سب کو بتا ہے سلز اس کے اندر بہت زیادہ سلز موجود ہوتے ہیں اب ایک سلز میں نے نکال دیا پارے ساتھ ایک سلز جب نکال دیا یہ ہے آپ لوگوں کی سامنے ٹھیک ہے ایک سلز ہے اب اس سلز کے اندر کیا سلز موجود ہیں نکال دیا نکال دیا اورنالیز ہیں سیٹو پلازم ہیں نکال دیا ٹھیک ہے ایٹسٹر یہاں پہ کیا ہے کروماسومز موجود ہیں human سلز کے اندر کتنی کروماسومز ہیں 46 کروماسومز ہیں 46 کروماسومز ہیں اب کتنی اومولوگس پیر ہیں اومولوگس پیر کتنے ہیں اس کے اندر 23 فیرز موجود ہیں ٹھیک ہے اس نکال دیا سامنے اور بڑا کرو نکال دیا سلز کو نیوکلیس کو بڑھا کیا اب اس کے اندر جو پیرز موجود ہیں کتنی پیرز ہے ایک پیر یہ ہے ایک یہ ہے اس طرح کتنی پیرز موجود ہیں اس کے اندر 23 پیرز ہے ٹوٹل کروموسومس چوہے ٹوٹل کروموسومس چیالیس ہے تو پیر کی پاہم یعنی اس طرح بہت زیادہ کروموسومس ہے لکھی پیر کی پاہم میں کتنے ہیں 23 ہے اب آلک آلک کتنے ہیں پورٹی سکس ہے تو اس کے اندر جو پیرز ہیں وہ 23 ہیں اس میں پیرز میں 22 جو ہیں 22 پیرز جو ہیں وہ آٹوسومل کروموسومس ہے بھائی آٹوسومل کروموسومس وہ ہے جو سکس نیٹرمائننگ نہیں کر رہا یعنی میل پی میل کریکٹرز کو ٹاسفر نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کروموسومس کم کیا کہتے ہیں آٹوسومل کروموسومس باڈی کیا باقی پارٹس بنا دے سکس کروموسومس وہ کروموسومس ہیں جو میل پی میل کریکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اس 22 کروموسومس پیر جو کروموسومس ہے وہ آٹوسومل ہے لیکن اس کے اندر ایک پیر ہے تو اس وہاں پیر جو ہے وہ کیا ہے سکس کروموسومس سکس کروموسومس ہے یعنی سکس کا مطلب یہ ہے میل پی میل اگر اس سکس کروموسومس پارٹس حمل میں میل کے اندر الگ سکس کروموسومس ہے پھر میل کے اندر الگ سکس کروموسومس جیسے میل پی میل کی بات کرو وہ دونوں سکس کرومس ایکس ایکس ہیں اگر میں میل کی بات کرو وہ ایک ایکس ہے دوسرا ہوا ہی ہے دیر سمس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکس لینکیج کی شکو کہتے ہیں لینکیج کا مطلب جب جنس become sims کے اوپری کٹھے ہو جاتے اس کو لنکیج کہتے ہیں کونس von مک first by six chromosome by six خونسا ہے وہ geschوم ہے جو میل پہ میل کریکٹرز کو جس کو تازبر کرتے ہیں یا کنٹول کرتے ہیں جس موجود ہیں اس جن جو لکس کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہے سکس لنگیج کرو یہ ایک بار پھر بتا رہا ہوں جب سکس کرومسومس کے اوپر جینز موجود ہیں جینز کا لنگت کو کیا کہتے ہیں جو ایک ساتھ سٹے کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سکس کرومسومس لنگیج کہتے ہیں اب آٹوسومل کی بات نہیں ہو رہا ہے یہ بات ہو رہا ہے سکس کرومسومس کی اب آپ لوگ یہ چیز کلیر ہے اب وہ جینز جینز اور سکس کرومسومس اس کا سکس لنگیج اب the traits are called سکس لنگت traits وہ traits جو یہ جینز ستانس پر کر رہا ہے وہ traits جب اس کرومسومس کے اوپر جو جینز موجود ہیں وہ جینز جو کرکٹر ستانس پر کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکس لنگت traits سکس لنگت traits سکس لنگت traits سب سے پہلے کس نے دسکور کیا سکس کرومسومس مارگن نے دسکور کیا یہ جگہ کو میں حساب کر رہا ہوں یہ اتنی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ سب سے پہلے مارگن نے دسکور کیا مارگن آپ لوگوں نے پڑھا ہے مارگن ایکسپیرمنٹ ٹھیک ہے سکس کرومسومس also have other genes which are not concerted sexual traits اب آپ لوگوں کی خیال میں جو سکس کرومسومس ہے ایک یہ ہے پھر میل کے اندر میل کے اندر یہ ہے اب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سکس کرومسومس کے اوپر صرف وہ جنز ہوگا جو سکس کریکٹرز کو ٹانسپر کر رہا ہے میل پھر میل کریکٹرز ٹانسپر کر رہا ہے نہیں اور بھی جینز ہیں بھائی کرومسومس اس کرومسومس کے اوپر اور بھی جینز ہیں جو اور کریکٹرز ٹانسپر کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کونسا ہے جیسا بلڈ کلوٹنگ پکٹر ہے ایٹ دوسرا جو ہے افسین پگمنٹ جو بنا رہا ہے آئی کے اندر ائر پھنا جو ہے جو کھان کے جو ہے پھنا جو ہوتا ہے اس کو ٹانسپر کر رہا ہے پار ایزمپل ایک بار پھر بتا دوں گا کہ یعنی اس سکس کرومسومس کے اوپر وہ جینز بھی ہیں جو سکس کریکٹرز کو ٹانسپر کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اور بھی جینز ہیں جو اور کریکٹرز ٹانسپر کر رہا ہے پار ایزمپل جیسا بلڈ کلوٹنگ پیکٹرز ایٹ جو موجود ہوتے ہیں اگر وہ جن کام چھوڑ دیا جو بلڈ کلوٹنگ پروٹین بنا رہا ہے کام چھوڑ دیا تو وہ بندہ ہیموپلیا کا پیشنٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آج دوسرا ایک اور جین ہے جو کلر بلائنڈنس کنٹرول کر رہا ہے وہ جن اگر جو ہے ریسیسیو بن گیا یا وہ اس کے اندر میوٹیشن کاز ہوا تو وہ جن کیا ہو جاتے ہیں ریسیسیو بن جاتے ہیں وہ اپنے جو پروٹین ہے اس پروٹین کو اپسین پروٹین کہتے ہیں اگر وہ پروٹین نہ بن جائے تو انسان جو ہے وہ بندہ جو ہے کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں کلر بلائنڈ پھر وہ پیشنٹ ہے جو ریڈ اینڈ گرین کلر کی درمیان ڈپرنشیٹ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئیسا جینز یعنی اس کے اندر اور بھی جینز ہیں جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے صرف سکس جینز نہیں ہے اور بھی جینز موجود ہوتے ہیں جیسے میں نے ایکساپل دیا ایکس لینکٹ کون سا ہے ایکس وائی لینکٹ دونوں اور کون سا ہے تو ایکس لینکٹ آپ لوگوں کو پاسا چل گیا انی آلیل ڈائیٹ is لوکیٹیڈ اولی اون ایکس کروموسوم نو ہمولوگس پورشن اس کال ایکس لینکٹ یعنی وہ آلیل جو صرف اور صرف ایکس کروموسوم کے اوپر موجود ہیں وہ آلیل جو صرف پارا سے پہلے اس کی بات کروں سی کروموسوم جو ایک جین ہے اب یہ وائی جین پر نہیں ہے یعنی وہ آلیل جو صرف اور صرف ایکس کروموسوم کے اوپر موجود ہیں دوسرے کے اوپر نہیں ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکس لینکٹ کہتے ہیں getting my point بھائی وہ جینز یا وہ آلیل جو صرف اور صرف ایکس کروموسوم کے اوپر موجود ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اگر یہ جو کریکٹر transfer کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایکس لیں trait کہتے ہیں اب ساتھ ساتھ میں اس کا کوئی دوسرا اور portion نہیں ہوگا y-linked کونس ہے any allele that is located only on y-chromosomes y-linked وہ genes ہیں وہ allele ہیں جو صرف اور صرف only کہا پہ موجود ہے y-link اس کا دوسرے کوئی پارٹنر نہیں ہوگا کیونکہ y-chromosomes صرف اور صرف male میں موجود ہیں male میں تو نہیں ہیں male میں جو ہے ایک gene یہاں پہ موجود ہے پڑھن سمب میں بات کرو یا میں بات کرو e ایک جین ہے علین موجود ہے اس کا اس کا دوسرا پارٹنر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ Y ہے یہ صرف اور صرف جو ہیں Y کی اوپر موجود ہے تو آئیسی جین کو کیا کہتے ہیں Y-linked کہتے ہیں XY-linked یعنی آئیسا جین جو دونوں کی اوپر موجود ہیں دونوں Y کے اوپر بھی ہو X-pronoms کے اوپر بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں XY-linked اور اس کا دوسرا نام ہے shadow-autosomal یعنی یہ نارمل جو autosomal سلز ہیں اس کے اوپر بھی تو موجود ہوں گے تو آئیسا لنگڈ کو کیا کہتے ہیں ایسے جین کو کیا کہتے ہیں XY-linked getting my point لنگڈ کا مطلب کیا ہے یعنی وہ جین جو سکرہ پر موجود ہے X آئے گیا تو X کے اوپر Y آئے گیا تو صرف اور صرف Y کی بات ہوئے XY دونوں آئے گئے یعنی اس کا مطلب XY دونوں کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کو shadow-autosomal بھی یہ بہت سمپل ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے سمپل ہی دماغ ایرہ کے ڈیرسولنس کے 6 لنگڈ کیا ہے پہلے لنگڈ سمجھو جس کو لنگڈ سمجھا گیا تو 6 بھی خود بخود سمجھا جائے لنگڈ کا مطلب یہ ہے جو جین جب سٹے کرتے ہیں کرومسومس کے اوپر تو اس کو لنگڈ کہتے ہیں اب 6 کا مطلب آگیا یعنی وہ جین جو 6 کرومسومس کے اوپر موجود ہیں اب 6 کرومسومس کون سے ہیں وہ کرومسومس ہیں جو male female sexual characters جو transfer کر رہا ہے یعنی 6 determining کر رہا ہے وہ جن کو کیا کہتے ہیں 6 جو ہے 6 کرومسومس کے اوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 6 linkage clear ہے ٹھیک ہے اب ساتھ آتے ہیں 3 methods کے ذریعے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک ہے 6 linked trait آپ لوگوں کو مطلب 6 linked trait کون سے ہیں those traits that determining genes 0.6 کرومسومس یعنی 6 linked trait وہ ہے trait کسی کو کہتے ہیں character کو کہتے ہیں possible uncoo color ایک character ہے جو parents بچوں میں منتقل کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ character 6 linked trait کون سے ہیں وہ character جب وہ determine کر رہا ہے وہ genes جو موجود ہے 6 chromosomes پر by وہ character جو 6 chromosomes کے اوپر موجود ہیں جو 6 chromosomes کے اوپر gene موجود ہے وہ genes جو 6 chromosomes کے اوپر موجود ہے اب color blindness control کر رہا ہے اب اس trait کو کیا کہتے ہیں 6 linked trait آئیسا trait جو وہ genes control کر رہا ہے جو genes 6 chromosomes کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے اب 6 limited trait کون سا ہے traits which are expressed in particular 6 but genes also occurs in other 6 بہت اپورٹن چیز ہے یعنی 6 limited trait کون سا ہے وہ traits which are expressed in a particular 6 یعنی ایسا character جو ایک particular 6 میں ہوگا یا تو male میں ہوگا یا female میں ہوگا لیکن اس genes دونوں میں موجود ہے getting my point limit میں ہوگا وہ کون سا یہ hormones پر define کر ہے اب milk secretion female میں موجود ہیں اب یہی genes male میں بھی ہیں لیکن male میں milk secretion نہیں ہو رہا ہے کبھی آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے نہیں بلکل نہیں کیونکہ وہاں پہ six limited traits ہیں یعنی male کے اندر بھی genes ہیں female کے اندر بھی genes ہیں لیکن یہ genes سرپ ایک particular six میں express ہوگا female کے اندر express نہیں ہو رہا ہے دوسرا میں بات کرو minus ganja پن اکثر جو ہوتا ہے male میں ہوتا ہے female میں بہت کم ہے بہت کم ہے اکثر male میں ہوتا ہے تو دونوں کیا اندر موجود لیکن express کہا بھی ہوگا ایک میں ہوگا particular تو اس طرح trait کو کیا کہتے ہے six limited trait کہتے ہیں six influence یعنی آس رات جو اثر ہوتے ہیں six influence traits are not due to particular genes but are by products of six chromosomes یعنی genes جو ہے particular genes تو نہیں ہیں لیکن hormones کے وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں اس کا جو ہے production یا start جیسے بیٹ کی بات کرو داری کی بات کرو منچوب کے بات کرو یہ female میں نہیں ہے کبھی کبھار female میں بھی آگ جاتے کیونکہ hormones جب بڑھتا ہے hormones یہ دونوں میں بات کرو hormones یہ الگ topic ہے یہ detail سے میں discuss کرو لیکن تھوڑا سا idea دے رہا ہوں یہ define hormones کے اوپر اب آتے ہے important topic جو ہے x-linked recessive trade کی طرف آتے ہے اب x-linked trade جو recessive trade کون سا ہے x-linked کا کیا مطلب x-linked کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جن جو x chromosomes کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے اگر وہ chromosomes recessive بن گیا تو کونسا trait ہو اگر جن جو ہے اپنے characters mask چھپا لیا کسی mutation کے وجہ سے کسی problem کے وجہ سے وہ جن نے اپنے آپ کو مس چھپا لیا تو اس کو کیا کہ رس س ٹھیک x-linked کے اندر موجود ہے x-linked کے اندر س chromosome لیکن جن نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو express نہیں کیا تو کون س ٹھیک ہو گا پار ایکس لنگٹ رسیسیو اندر 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 ایکس کروم موجود یعنی یہ جو ہیں وہ اندر 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 جو ایکس کروم سمج کے اوپر جو جن ہیں وہ آپ کو اندر کھلر بلائنڈنیس اب کھلر بلائنڈنیس کیا ہے کھلر کی درمیان نہیں کر سکتے کھون سا کھلر ریٹ گرین کی درمیان اکثر موس لی جو ہے اس کا جو ہے جن کی اوپر موجود ہوتے لیکن موس لی گرین کی درمیان نہیں کر سکتا ہے اس کو کیا کہتے کھلر بلائنڈنیس کہتے کھلر بلائنڈنیس کون کنٹرول کار کنٹرول سی جین سی جین کنٹرول کار پریزنٹ اور ایکس کروموسوم اب موجود ہے ایکس کروموسوم میں ایک یہاں دیکھیں اب ایک سٹورنٹ ہے اس سٹورنٹ کا باڈی سل سے بنا ہوا ہے اس سل کے اندر نکلیس ہے اس کے اندر کیا ہے یہ نکلیس موجود ہے اب نکلیس نکال دیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نکلیس کے اندر کروموسوم کتنے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اب اس پورٹی سکس میں 22 وہ کیا ہے 8 سومل ہے لیکن ایک پیر وہ کیا ہے وہ 6 کروموسوم وہ ایکس اگر میل ہے اگر میل ہے تو آئی ٹھیک ہے اب اس ایکس کروموسوم کے اوپر دیکھیں ایکس کروموسوم ہے اس ایکس کروموسوم کے اوپر ایک جین ہے جس کا نام سی جی ٹھیک ہے سی جی اگر یہ جین رسی سی ہوا یعنی اس کے اندر نوٹیشن کاز ہوا اس جین نے اپنے آپ کو ایکس پریس نہیں کیا اپنے آپ کو ماس کیا تو کیا ہوگا کلر بلائنڈ ہوگا کلر بلائنڈ کیوں ہوگا کیونکہ یہ جین جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایکس پریس کرتا ہے تو یہ پروٹین بناتا ہے ایک پگمنٹ بناتا ہے کیا کہتے ہیں پگمنٹ بناتا ہے اس پگمنٹ کا نام ہے یہاں پہ میں نے لیڈی لکھا ہے آپ سین کیا نام ہے آپ سین بناتا ہے یہ موجود کا آپ ہے روڈ سلز کون سلز سوری کون سلز جو ہے کون سلز کے اندر موجود ہے آئی آنکھوں کے اندر جو کون سلز ہے وہ کیا کرتے اس کے اندر موجود ہیں جب وہ پگمنٹ سلز جن کیا کرتے پگمنٹ بناتی کون سلز پگمنٹ آپ سین کیا کرتے ہیں لائٹ کو ایبزورب کرتا لائٹ کو ایبزورب کرتا اگر دیر سلز اگر دیر سلز یہ جین پور ایکس پرس نہیں کیا جو ایکس خروم سلز کی اوپر موجود ہے تو یہ آپ سین نہیں بنے گا تو لائٹ ایبزورب کون کرے گا جب لائٹ کون سا لائٹ ریٹ اور گرین لائٹ جو نہیں ہو رہا جب لائٹ ایبزورب نہیں ہو رہا تو گرین ریٹ کلر جو ہے اس درمیان یہ بندہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح ٹریٹ کو کیا کہتے ہے اب یہ جو دس دس آرڈرز مو زگ زگ اب یہ زگ زگ مومنٹ کرتے ہے یعنی یہ ڈائریکٹ بچوں میں نہیں آتا ہے بلکہ اس کی گرین سانز میں آتا ہے اب دیکھیں اس کو میں ساتھ کروں تا کہ اور بھی کلیر کروا دوں گے اس چیز کو بہت اپورٹن ٹاپک ہے ڈیس نوٹ کیا کرے دوڑا سا پیچھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نوٹ کیا کرے بلکل آسان ہوگا اب دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں زگ زگ پہلے فمیل کا اور میل کا دونوں ہیں اگر دونوں نارمل ہیں تو اس دونوں کے اوپر کیا ہے کیپٹل کیپٹل ہوگا کیپٹل ہے تو نارمل میل کے اوپر کیا ی کی اوپر بھی یہ ہوگا یہ جن نہیں کہ ی کے اوپر میں کس کی بات کر ہو تو یہ صرف ایکس کے اوپر کیپٹل اب دونوں اس ایکس کے اوپر بھی جو کیپٹل کیپٹل ہوگا دونوں جن رجز سے ہوگا اگر میل جو ہے اب نارمل ہے تو اس کے اوپر بھی ایکس سی ہوگا اگر پی میل کے اندر تو دو ایکس ہے اگر ایک کیپٹل ہے ایک سی سی تو اس کو کیرئر کرتے ہیں کیرئر اب کیرئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ جو پی میل ہیں یہ اس کے اندر تو یہ سرپ کریر ہے اس کے اندر یہ پینو ٹھپکلی نہیں ہے اس کی بچوں میں پھر کیا ہوگا وہ پرابلم آئے گا اس کے اندر وہ ڈیزیز نہیں ہے ڈیس آرڈر نہیں ہے لیکن اس کی جو بچے ہیں نیکس جنریشن ہے اس نیکس نیشن میں کیا ہوگا ایمو پھلیا آئے گا کلر بلائن لس آئے گا اب دیکھیں یہ زگزگ کس طرح مومنٹ کر رہا زگزگ مومنٹ کس طرح کر رہا پار اگزامپل پادر پادر ہے اب نارمل ہے بیمار ہے اب پادر بیمار اس نے شادی کی ہے ایک نارمل ٹھیک ہے ٹھیک ایک نارمل عورت سے یہ جو ہے موڈر اب نارمل پادر نے نارمل جو ہے موڈر سے یعنی لڑکی سے شادی کی پادر موڈر یہ جو کلر بلائن ہے ٹھیک ایک سوائی کرو اس کے بعد کر جب اس دونوں سے بچے پیدا ہوگی ایک سوائی کی پھر بات میں بتا دو کس طرح مومنٹ کر رہے اس دونوں سے جب بچے پیدا ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا میں نے کہ زگ زگ مومنٹ کر رہے اس سے ایک سن ایک ڈاٹر آئے گا کیا آئے گا ڈاٹر پیدا ہوگا ٹھیک سن ایک ڈاٹر اب یہ سن ہے ٹھیک آپ لوگ کے سامنے یہ ایک ڈاٹر پیدا ہوئی نکس جنیشن میں ٹھیک ہے اب یہ ڈاٹر جو ہیں جا کر کسی آور بنجے کے ساتھ یعنی اس کی شادی ہو جاتے کسی آور ٹھیک ہے اس کا شادی ہوا فار ایس میں ادھر لکھ اس شادی ہوا کسی آور کے ساتھ تو یہ موطر بن گیا یعنی ادھر اس طرح لکھ یہ لٹکی جو جوان ہوئی آ کر یہ ہی ڈاٹر آ کر ایک اور بندے کے ساتھ شادی ہوئی ٹھیک ایک اور مین کے ساتھ بس مین لکھو مین ٹھیک سمپل اب اس سے جو بچے پیدا ہوں گی ایک سن آئے گا اور ایک جو ہے ڈاٹر آئے گا ڈاٹر آئے دیکھیں ایک اب نارمل مین نے ایک نارمل عورت سے شادی کی ہے تو اس کی بچے جو ہے ایک سن ایک ڈاٹر لیکن اس دونوں کے اندر کوئی ڈیزیز نظر نہیں آیا اب یہی ڈاٹر جا کر ایک دوسری بندے کے ساتھ شادی کی ہے یہی ڈاٹر جو اس بندے کا ہے اس کی ڈاٹر دوسری بندے کی جوان ہوئی دوسری کے ساتھ شادی کی ہے تو اس سے دو بچے ایک سن ایک دو پیدا ہوئی تو یہ سن جو ہوگا وہ کیا ہوگا اب نارمل ہوگا اس کی گرینڈ سن یعنی یہ جو ہیں اس کی بچوں میں نہیں آئے گا لیکن اس کی گرینڈ سن میں آئے گا یہ بندہ اس نے اپنی ماں سے تو کریکٹرز آیا اس طرح زگ زگ میں پہلے ڈاٹر میں ڈاٹر سے پھر اس طرح زگ زگ پاہ اب پھروو کرتے ہے کہ کس طرح آیا دیکھیں میں پھروو کروا دوں کیس کوئی دیکھیں تھوڑا سا پیچیدہ ہو رہا ہے لیکن ہم کوشش کرتے کیا سان لبزوں میں بتائیں دیکھیں کیس کی طرف دیکھیں اب کیس کیا ہے یہ یہ جو ہے میل ہے یہ پی میل ہے پی میل کا کروم یہ نارمل ہے دونوں جین جو ہیں ڈومین انٹ ہے اب اس نے شادی کی ہے تو سب سے پہلے کیا بنے گیمیٹ سالک اس کا بھی گیمیٹ سالک ہوا گیمیٹ تو بنتا ہے یا نہیں تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ایکس جو ہیں یہ دونوں جو تے اس کے اوپر کپیٹل اب یہ پھر یہی آ کر اس کے ساتھ یہی آ کر اس کے ساتھ پیوز ہوا تو ایکس اینڈ وائی اب یہ بھی کیا ہے نارمل اب دیکھیں یہ دو ڈاٹر ہیں اب یہ دو سن ہیں آپ خود بتاؤ یہ دونوں سن نارمل ہیں یا نہیں نارمل ہے لیکن ڈاٹر جو ہے ایک سمال ایک کیپیٹل کرومسون جو ہے جین جو ہے ایک رسی سے ایک ڈومیننٹ ہے اس طرح کیا کہتے ہیں کیرئر کہتے ہیں کیرئر جو ہے ٹرانسفر کرنے خود اس پیلوٹو ٹرانسفر نہیں ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں نکس جنیشن میں ٹرانسفر کر رہا اب یہ اس ایک ڈاٹر میں سے یہ جو آ کر یہ ڈاٹر میں ایک ایمیٹس نہیں بناوں گا یہ کیا ہے یہ کریر ہے اس کا شاہدی ایک دوسری بندے کی ساتھ ہوا یہ ہی بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو ڈاٹر ہے اس کا شاہدی دوسری ساتھ اس کے اندر جن جن موجود ہے ایک ساتھ دوسری ساتھ وہ نارمل ہے تو دیکھیں یہ نارمل ہے اس کے ساتھ وائ ایکس 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 دو ایکس بن گئے اب ایک اوپر سمال دوسری سمال آگیا پھر یہ ایکس جو ہیں وائ کے ساتھ پھر بن گیا ایکس اینڈ وائ ٹھیک ہے لیکن ایک جو ہے یہ نارمل اب یہاں پہ دو بن گئے ایک ڈاٹر ہے ایک سن ہے سن پھر کیا نارمل ہے پھر اس ایکس کا نمبر ہے ایکس اس کے ساتھ تو بن گئے ایکس اینڈ وائ اب خود سوچیں سوچیں ایکس ایکس ہے دونوں دونوں ہی ایکس کے ساتھ اب یہ کیا ہے سمال اینڈ کے اپ یہی ایکس سمال ایکس والا آ کر وائ کی ساتھ ایکس اینڈ وائ بن گیا اب سمال ایکس جو ہے اس کے اندر ایکس سمال اینڈ وائ اس کے اندر یہ جن ہے نہیں ٹھیک اب دیکھیں اس سن کیا ہے اب نارمل ہے کیا بن گیا اب نارمل بن گیا اس کے اندر جو ہے یہ کلر کلر بلائنڈ دیکھیں پادر ہے پادر نشادی کی ہے نارمل جو ہے عورت کے ساتھ تو اس کے اندر جو ہے گمیٹس بن گے گمیٹس اس کی چار بچے آگے اس میں سے دو ڈاٹر ہے دو سن ہے لیکن سن دونوں نارمل ہے اور ڈاٹر دونوں کے رہے ہیں اب اس ایک ڈاٹر سے اس نشادی کے دوسرے کے ساتھ تو اس کی جو ہے بچے آیا چار بچے اس ڈاٹر کے چار بچے جو ہے اس میں دو ڈاٹر ہیں اور دو سن ہیں ایک دونوں ڈاٹر جو ہے کیریر ہے اور اس کا سن جو ہے وہ کیا ہے اب نارمل کلر بلائنڈ تو اس طرح زگ زگ مومنٹ ہے لیکن پادر جو ہے پادر کی گرینڈ سن میں کیا ہے گا یہ ڈیجیز آئے گا اب دیکھیں میل کے اندر نارملیٹیس اس کو کس طرح ہے ایک ون ایکس ہے تو اگر کیپٹل ہے ایک نارمل ہے اگر ایک ہی ایکس کے اوپر ریسی سے ہوا ہے تو یہ نارمل ہے فی میل کے اندر کیا ہے دونوں ایکس دونوں چوٹسی ہیں ایکس کے اوپر یعنی نارمل ہے اگر دونوں سمال ہے تو کیا ہے یہ نارمل ہے کلر بلائنڈ ہے اگر ایک بڑا ہے ایک چوٹا ہے ایک ڈیجیز ہے ایک ریسی سے ہوا ہے تو یہ کیا ہے کیریر ہے یعنی کیریر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ اپنے بچوں نکس جنیشن میں ٹانسپر کرتے ہیں اب یہ تھا ایکس لنکڈ ریسیسیو جو ٹریٹ ہے ایکس لنکڈ جو پرابلمز ریسیسیو ٹریٹ جو ٹانسپر ہو رہا ہے جو ڈیزیس ٹانسپر ہو رہا ہے وہ کیا ہے کلر بلینڈ ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے یعنی کوئی بھی جن جو ایکس لنکڈ کے اوپر موجود ہے ایکس لنکڈ کے اوپر جو جنس ہے اگر وہ ریسیسیو بن گیا وہ اس نے اپنے کریکٹر چپا لیا اس کی وجہ سے جو ڈیزیز آیا جو کریکٹر آیا جو ٹریٹ آیا اس کو کیا کہتے ہیں ایکس لنکڈ ریسیسیو جیسے کلر بلینڈ آیا کیوں آیا کیونکہ ایکس کے اوپر جو جنس ہے وہ ریسیسیو بن گیا تو اس ریسیسیو کے وجہ سے جو افسین پروٹین ہے پیگمنٹ ہے وہ نہیں بن رہا تھا جو افسین پیگمنٹ نہیں بن رہا تھا تو یہ بندہ کلر کے درمیان ڈپرنشیٹ نہیں کر سکتا تھا تو اس لئے اس کو کہتے ہیں ایکس لنکڈ ریسیسیو کہتے ہیں Y لنکڈ انہیڈنس کیا ہے Y لنکڈ کا تو آپ لوگوں پتا ہے کہ یعنی دوز جنس which are located on only Y کرومزومز اس کو کیا کہتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں Y لنکڈ کہتے ہیں Y لنکڈ کہتے ہیں یعنی Y لنکڈ دوز جنس which are present on Y کرومزومز اس کو کہتے ہیں Y لنکڈ اب Y لنکڈ جنس can be transmitted from father to son یہ وائلنگز کے اندر جو جینز ہیں یہ کریکٹرز صرف اور صرف پادر سے سنویٹ ٹراسپر کرتے ہیں کیونکہ بچہ جب خویدہ ہوگا تو وہ جو ہیں کریکٹرز جو میل کریکٹرز ہیں وہ صرف اور شرپ کہاں پہ موجود ہیں وہاں ہی کروموسومس کے اوپر موجود ہوتے ہیں وائلنگٹ انہیٹنس is called ہیلین ڈیرک انہیٹنس the concept of dominant and recessive do not apply یہاں پہ کوئی dominant and recessive apply concept کچھ بھی نہیں ہے only one allyl is present in male never occur in female اس کے اندر ایک ہی allyl ہے جو male individual میں موجود ہے never occur in female جیسا hyper trichosis جو ہے growth of hair state hair and body جو ہے detail میں discuss کر لیں گے ڈیر سنس اگر آپ لوگوں کو کچھ پائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوسروں بھی ساتھ شیئر کریں اگر کئی پہ بھی کوئی confusion ہے کوئی problem ہے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو لازمی مجھے کمنٹ کریں ڈیر سنس آج کے لیکچھر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا six linkage ڈسکس کیا six linked کیا ہے y linked کیا ہے x and y جو ہے linked کون سا ہے ٹھیک ہے six linked trade کون سا ہے six limited trade کون سا ہے and six influence trade کون سا ہے یہاں پہ x linked resistance ڈیر سونس پای ہدا treating ڈسکس کی Peat ڈسکس چھو بھی ڈسکسנים